مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں والد کے حقوق کے حوالے سے جی مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ماں کے ہی حقوق زیادہ ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں احادیث تیبات کیونکہ ماں کے حقوق کے بارے میں زیادہ آئی ہیں اب لوگوں کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ماں کے بارے میں زیادہ ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو لوگ وقتاً فوقتاً حاضر ہوئے ان کی اس وقت صرف وقت صرف ماں حیات تھی اکثر ایسا ہوا میں کلیتاً نہیں بات کر رہا اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام ان کو یہ کہا کرتے تھے کیا تمہاری ماں زندہ ہے کیا تمہاری ماں حیات ہے تم پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے پھر ماں کا ہے پھر ماں کا ہے اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام ماں کے حق کو زیادہ اس آدمی کے لیے آئی لیٹ فرماتے تھے جس کی صرف ماں حیات تھی لیکن اس طرح کی احادیث بھی ملتی ہیں کہ والد کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جس کی ماں باپ دونوں حیات تھے ان کے ماں باپ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو اپنے ماں باپ کی خدمت کر تجھے جنت ملے گی اور جس کی صرف ماں حیات تھی تو ان کی ماں کے بارے میں کہا کہ تُو اپنی ماں کی خدمت کر تو تجھے جنت ملے گی ایک دوسری بات میں ارز کر دوں وہ حدیث پڑھنے سے پہلے جو محدثین نے وجہ لکھی ہے کہ ماں کی خدمت کا زیادہ کیوں کہا گیا چونکہ ماں فطری طور پر مظلوم ہے اور صنف نازک ہے اور بیٹا جس وقت جوانی کی پروان یا جوانی کے اروج میں ہوتا ہے اس وقت اس کی جو زیادہ ماں پر اس کا زور چلتا ہے اور اس کا غصہ اور جلال نبی پاک علیہ السلام نے تنبی کی اور قرآن پاک نے تنبی کی کہ اگرچہ تیری ماں اپنی طاقت میں اور اپنے زور میں اور اپنے دیگر معاملات میں تجھ سے کم ہے لیکن یہ تیری ماں اس کے حق کو تنہیں پہچاننا ہے اس کے لیے اپنی رحمت کے اور اپنی اطاعت اور شفقت کے بازو بچھانے ہیں قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے پر ہیں تو وہ پر بچھا دو ان کو اپنے پروں کی اوپر بٹھاؤ وہ ماں کے لیے اس وجہ سے کہا گے ایک وجہ یہ رہی یہ بات کہ باپ کے حقوق تو باپ کے لیے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ عادیث بھی آئی ہیں سورا نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہیں اور اسی طریقے سے ابن ماجہ میں بھی یہ عدیثیں موارکہ موجود ہیں حضرت جاہمہ ایک صحابی رسول نے وہ عادر خدمت ہوتے ہیں ان کے ماں باپ دونوں زندہ تھے چونکہ مدینہ کے رہنے لوگ تھے تو نبی پاک جانتے تھے کس کی ماں زندہ اور کس کا باک زندہ ہے تو آپ علیہ السلام نے جب انہوں نے آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیجیے اس وقت ایک ایک فرد کی ضرورت ہے جہاد کے لیے ایک ایک بچے کی بھی ضرورت ہے جو اپنی ہڈیوں میں تھوڑا زور رکھتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے لیکن اس صورتحال میں حضرت جائمہ آکے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے اب یہ دیکھیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس صحابی کے ماں باپ دونوں زندہ تھے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں زندہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت کر جنت کو ان کے قدموں کے پاس پائے گا ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی خدمت کر جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو وہ جس کی ماں زندہ تھی اس کے لیے ارشاد فرمایا جس کے والد اور والدہ دونوں زندہ تھے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ باپ کے قدموں کے نیچے یا باپ کے قدموں کے پاس جنت نہیں ہے بلکہ باپ کا درجہ اگر دیکھا جائے مشکلات کے اعتبار سے جیسے آپ اب بات کر رہی تھی اور سختیاں سہنے کے اعتبار سے دنیا زمانے کے جڑکیاں سہنے کے اعتبار سے باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے برحال یہ کہ اب ہونا یہ چاہیے اولاد کے لیے کیا کرنا اولاد کیا کریں اولاد دونوں کے حقوق کو برابر رکھیں اولاد کے لیے کسی ایک کی طرف داری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے علمہ نے یہاں تک لکھا کہ اگر ماں باپ میں جڑپ ہو جاتی ہے اور والد اللہ نہ کرے ایسا ہے کہ والدہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ والد کا ہاتھ پکڑے اسے اجازت یہ ہے کہ اپنی پیٹھ والد کے ہاتھ کے سامنے کر دے اور کہے کہ ابا جی مجھے آپ ماریے یہ باتیں سکی ہیں باپ کا اتنا حق ہے آپ یہ دیکھیں کہ شرعہ کیا کہتی شرعہ یہ نہیں کہتی کہ باپ کے دست و گریبان ہو جائے شرعہ یہ کہتی ہے کہ باپ کے سامنے اپنی تویٹ کر دے کہ ابا جان آپ مجھے ماریے میری ماں کو نہ ماریے کہ شرعہ نے اتنا خیال رکھا ہے اور ہم جو ہے وہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر میں چاہوں گا اس غلط مہمی کو دور کیا جائے کہ باپ کا حق بہت زیادہ ہے باپ کے حقوق کو نہ بولایا جائے بلکل بلکل باپ کی مشکلات کو دیکھا جائے باپ کے لیے جو حدیث آئی ہے اس کو دیکھا جائے اس کو بھی تو دیکھا جائے اور پھر باپ نے جو قرآن مجید و فرقان الحمید نے جو باپ کے بارے میں جو کہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے یہ ساری باتوں کو دیکھا جائے تو باپ کے حقوق سمجھا جاتے ہیں بلکل بلکل بہت ہی حسین ہمارا دین ہے اور میں کہتی ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑے سے بڑی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی ہے اور ہمیں خود اب چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لے کر آئیں